یامہا وائی بی آر لینے آئے تھے یامہا کا سپورٹس بائیک لے کر چلے گئے جی ہاں بالکل انقریب کوئی بھی ایک ایسا کلائنٹ آئے گا جو بولے گا میں یامہ وائی بی آر لینے گیا تھا اور اس سے کم پرائس کے اندر یامہا کا اوریجنل سپورٹس بائیک لے کر آیا ہوں تو ویورز آج یونائٹڈ آٹو موٹر سپورٹس آپ کے لیے لے کر آیا ہے یامہا کا آر وان فائیو یہ اوریجنل یامہا کا موٹر سائیکل ہے ریپلیکہ نہیں ہے کوپی نہیں ہے اوریجنل برینڈڈ یامہا کا بائیک ہے وان ففٹی سی سی کے اندر اور پرائس ایسی کے جو یامہ وائی بی آر سے بھی کم ہے پرائس جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھنا پڑے گی ویورز تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بائیک کے اندر کیا کہ چیزیں موجود ہیں اس کا آپ کو ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کروائیں گے اور پرائس بھی بتائیں گے تو بات کرتے ہیں ویورز اس یامہ آر وان فائیو کے کچھ جنریک سپیکس کے بارے میں سنگل سینڈر وارٹر کول یہ بائیک ہوتا ہے انجن کی ڈسپلیسمنٹ کی بات کر لی جائے تو وان فورٹی نائن پوائنٹ ایٹ اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور اگر ہارس پاور کی بات کی جائے ویورز تو سترہ ہارس پاور یہ بائیک پریڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس بائیک کی کنڈیشن آپ کو دکھائیں گے ساؤنڈ ٹیس بھی کروائیں گے اور مزید ڈیٹیلز بھی بتائیں گے تو ویورز وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں سری سکسٹی کی جانب اس بائیک کے اور آپ کو بتاتے ہیں اس بائیک میں کیا کچھ انسٹالڈ ہے اور اس بائیک کی کنڈیشن ویورز فرنٹ لوک آف دیکھ سکتے ہیں یاما آر ون فائیو کی فرنٹ کے اوپر آر سکس کی طرح ایکزیکلی وہی سلم لوک ہے لیکن تھوڑا سا سلم ہے دو ایڈ لائٹ کی کمپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر ایلیڈ انسٹالڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ فرنٹ بریکس کے بارے میں بات کیجئے تو فرنٹ کے اوپر سنگل ڈسک بریک و سنگل پسٹن کیلبر دے دیا جاتا ہے فرنٹ ٹائر کے بارے میں اگر بات کیجئے تو فرنٹ کے اوپر نوے نوے ستنا کا ہمیں ٹائر دے دیا جاتا ہے مزید چوڑا ٹائر اس کے اندر بھی انسٹالڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ سایڈ لوک بھی دیکھ سکتے ہیں بائیک نیر انڈ کلین کنڈیشن کے اندر ہے یاماہ کا آر ون فائیو ہے اوریجنل برینڈڈ بائیک ہے اور اس بائیک کے اوپر آپ کو جو انجن دیا جاتا ہے اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ وان فورٹی نائن پوائنٹ ایٹ ہے وارٹر کول ٹیکنالوجی ہے ریڈیئیٹر والا اور سب سے مزیدار چیز ہے یہ بائیک ای 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 فائی ہے کاربیٹر بیس نہیں ہے اور ای 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 ہونے کی وجہ سے اس کی پرفارمنس اور پیٹرول ایفریج کافی بہتر ہے ایک ڈرابیک بھی ہے کہ آپ کو اس میں صرف ہائی آکٹین یوز کرنا پڑتا ہے بٹ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہائی آکٹین فیول کو یوز کر رہے ہیں بائیک کے اندر تو وہ مہنگا ضرور ہے لیکن بائیک کی مائلیج بھی بہتر رہتی ہے اور اس کے ساتھ بائیک کی جو ہے انجن کی کنڈیشن بھی بہتر رہتی ہے کنڈیشن آپ اوورال دیکھ سکتے ہیں کوئی اس کے اندر میجر سٹریچ نہیں ہے ایکراپاوک کے ایکزاوسٹ کا ریپلیکہ لگا ہوا ہے ریئر ٹائر کے اگر بات کی جائے ویورز تو ریئر کے اوپر ہمیں ایک سو تیس ستر سترہ کا ٹائر دے دیا جاتا ہے اور اس بائیک کے اندر مزید چوڑا ٹائر انسٹرال نہیں کیا جا سکتا یہی اس کی کپیسٹی ہے ریئر کے اوپر سنگل ڈسک بریک و سنگل پسن کیلبر دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریئر کے اوپر ایک مٹ گارڈ دیا گیا ہے جو اس کو آپ کو کیچر کو اوپر آنے سے روکتا ہے اس کے اپنی اوریجنل بریک لائٹ یہاں پر لگی ہوئی ہے بیک لائٹ اور نارمل بلپ والا اس کے اندر ہولڈر لگایا گیا ہے اس کے علاوہ انڈیکیٹرز بھی اس کے اوریجنل یاما والے اوپر بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں تو اس سائٹ سے بھی کنڈیشن آپ کو ویورز دکھاتے ہیں بلکل صاف سوسرا نیٹ اینڈ کلین بائیک ہے کوئی اس کے اندر میجر سٹریچ وغیرہ موجود نہیں ہے انجل کی کنڈیشن کافی بہتر ہے اور ارسلان بیٹھے ہوئے اس وقت موٹسائیکل کے اوپر میں سسپینشن سٹیک کر رہا ہوں کہ کتنے سوپ ایسے اچھا اوریجنل بلینڈ بائیک ہے اور پرفورمس بھی کافی بہتر ہے فرینڈ کے اوپر جسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈسک پلیک دیکھئی ہے تو آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر ڈسک بوسٹر نظر آتا ہے کل سوچ کی آپشن نظر آتی ہے اور سیلس فلاٹر کی جبکہ سائٹ کے اوپر آپ کو لو ہائی کی اوپشن بلتی ہے انڈیکیٹر کی اور میٹر کی جانے فیورز آپ کو لے کے چلتے ہیں تو میٹر کے اوپر آپ کو اوڈیو میٹر بتایا جا رہا ہے سترہ آزار نو سو اٹھا سٹھ کلومیٹر یہ بائیک یوز ہے اور میٹر کے اوپر آپ کو آرپی ایم کی آپشن دی جاتی ہے فیول گیج کی آپشن دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرپ میٹر کی آپشن یہاں پر دی جاتی ہے ٹرپ ون اینڈ ٹرپ ٹو دو آپشنز آپ کو دی جاتی ہیں اور لے کے چلتے ہیں اب آپ اس کا ساؤنڈ ٹیس کرواتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اس کی پرائس کے بعد جی تو ویورز کیسا لگا آج کا ریویو ہے نا مزہدار آپشن اوریجنل برینڈڈ بائیک اور کیمت صرف تین لاکھ پچھے سہزار روپے یاما وائی بی آر یا سی بی ون ففٹی لینے کی کیا ضرورت ہے یونائٹڈ آٹو موٹر سپورس پہ آئیں سکرین پہ دیئے کہ نمبرز پہ رابطہ کریں یہاں ہمیں وزٹ کریں اور اس بائیک کو پرچیز کر سکتے ہیں یاماہ کا اوریجنل آر ون فائف اسرام بار ریجسٹر اور ویورز پرائس ہے صرف اس کی تین لاکھ پچھے سہزار نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ